کہ آپ نے فرمایا کہ استراب اور بیچین آدمی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی دین کا علم نہیں حاصل کر سکتا تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ استراب اور یہ بیچینی کہاں سے آتی جس کی وجہ سے آدمی کو جب یہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دین کا علم حاصل نہیں کر پاتا اور پوری امت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ استراب میں ہے اور بیچین ہے تو اس زمن میں میں نے اس میں بہت سی باتیں وضاحت کر دی تھی لیکن چونکہ اور کوئی وضاحت چاہتے ہیں تو پھر میں نے اس کے اوپر آپ کے لئے یہ کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات یہ استراب اور بیچینی کی جو طبیعت ہے یہ اس کا مروسی اثر بھی ہوتا ہے کہ آپ کے والدین ہی مسترب اور بیچین طبیعت کے لوگ تھے ان کی کوئی طبیعت نہیں تھی اچھی وہ چین والے اور سکون والے لوگ نہیں تھے تو انہوں نے آپ کی ذات میں بھی ہوئی کچھ بھر دیا جو کچھ ان کی اپنی ذات میں موجود تھا آپ کو ساری زندگی رزق کے مسئلے میں آپ کے والدین مسترب نظر آئے آپ کے والدہ جو ہے وہ بیچین نظر آئیں گھر میں ہر وقت روزی روٹی کا چکر کی باتیں باپ کا زندگی کو بہت زیادہ تلق محسوس کرنا اور اسے بار بار اپنے بچوں کے سامنے بیان کرنا کہ تمہیں کیا پتہ ہم نے کیسے برے وقتوں میں تمہارے ساتھ تمہیں پالا ہے اور ماں کا یہ کہنا کہ پتہ نہیں کیسے بچتیں کر کر کہ میں نے یہ گھر چلایا ہے تو یہ چیزیں بچے کی ذات پر برکور اثر انداز ہوتی ہیں اور بچہ اپنے آپ کو بیچین بھی سمجھتا ہے اور مسترب بھی اور پھر والدین کا یہ اثر ان کی پوری نسل پر پھیل جاتا ہے اگر انہوں نے آٹھ بچے یا نو بچے جنے ہیں تو وہ نو کے نو اور آٹھ کے آٹھ جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی طرح کے بچے ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ دو میان بیوی جو آٹھ بچے جنتے ہیں وہ تقریباً آٹھ خاندان ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی اگر آٹھ آٹھ بچے یا پانچ پانچ تین تین بچے ہوں تو آپ وہ دیکھیں خاندان کتنے بڑھتے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک بہت بڑا معاشرہ تخلیق ہو جاتا ہے جس سے پھر معاشرے کے اندر استراب اور بیچینی کی کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے بعض اوقات لمبی مدت کی بیماریاں بھی جو ہوتی ہیں وہ آدمی کے اندر استراب پیدا کر دیتی ہیں طویل بیماریوں میں چونکہ ہمارے ہاں بیماریوں کا جو تصور ہے وہ ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا کہ بیماریاں کیوں آتی ہیں اور وہ اس میں ہمارے ہاں ہندو اثر آ گیا ہے کافرانہ اثر آ گیا ہے ایک ایسا مکسٹر تیار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کے بارے میں کبھی تو ہم اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہیں کبھی ان بیماریوں کو اپنے ہی خمیازہ سمجھتے ہیں اور کبھی ہم ان کو اپنے طور پر سزا بنا لیتے ہیں تو وہ ان طویل لمبی بیماریوں کے بارے میں بھی بیچین ہو جاتے ہیں جب یہ بیماریاں ان کی لمبی ہو جاتی ہیں مدت کی تو پھر یہ ساری زندگی کے لیے ایک استراب اور گلہ اللہ کی ذات کے بارے میں آ جاتا ہے تو وہ پھر شخصیت کبھی شاکر نظر آتی ہے اور کبھی اللہ پر وہ یعنی ایک ناشکر انسان کی کیفیت اس کے اوپر تاری ہو جاتی ہے تو ایسے میں یہ لمبی مدت کی بیماریوں کا یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ان کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری بیماری کو اتنا طویل نہ لے جا کہ میں تس سے مایوس ہو جاؤں یہ دعا کبھی کسی نے آپ کو سکھائی ہی نہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی یہاں چیزیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں وجوہات ان سب کے لیے دعائیں بتائیں اور وہ دعائیں کرنے والا کوئی نہیں اب جو سازو سمان اس دنیا میں جس کی ضرورت تھی کہ یہ سازو سمان آپ کے ساتھ دنیا کے اندر جائے گا اور یہ اس سازو سمان کے ساتھ تم دنیا میں لڑو گے فوجی اپنے ہتھیار ہی نہیں استعمال کر رہا یا اتھیار لے کے ہی دنیا کے میدان میں نے اترا تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ لڑے گا کیسے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں سازو سمان دے کر بھیجتے ہیں کہ دعائیں میرے سے مانگو اور یہ یہ چیزیں اپنے اسلحے میں شامل رکھو تو تم دنیا کا مارکہ سر کر لوگے مگر انسان وہ چیزیں اپنے پاس لاتا ہی نہیں نہ ہمارے والدین ہمیں وہ چیزیں دیتے ہی ہیں کہ ہم وہ چیزیں لے کر اپنے والدین کے ساتھ وہ میدان میں اتریں والدین کے پاس بھی وہ اتھیار نہیں ہوتے اور وہ وہ اتھیار آپ کے ثبت کر دیتے جس میں آپ ساری زندگی کنفیجن کا شکار رہتے ہیں اسی طرح آپ کے معاشرتی حالات آپ کے دائیں بائیں کا ایسا محول جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ محول آپ کے دائیں اور بائیں کے جو لوگ ہیں ان کے حالات دیکھ کے معاشرے کے حالات دیکھ کے خبریں ترہ ترہ کی سن کے نتنے اخبار پڑھ کے اور روزانہ ٹیلیویجن پر خبریں سن کے اور عجیب و غریب خبریں جب آپ سنتے ہیں اور ٹک ٹاک پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے شارٹ کلپس دیکھتے ہیں ان کی ریلز دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات پر اس قدر اثر انداز ہو جاتی ہیں کہ آپ ان سے جان بھی چھوڑانا چاہے تو وہ آپ جان نہیں چھوڑا سکتے آپ جان بھی چھوڑانا چاہے تو وہ جان نہیں چھوڑا سکتے بے روزگاری اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس بے روزگاری کے مسائل کے اندر نوجوان طبقہ اس قدر مصیبت میں ہے کہ وہ رات سے رات کچھ کمانا چاہتا ہے کیونکہ وہ بار بار بڑے لوگوں کو جب وہاں دیکھتا ہے کہ چھوٹا غریب آدمی تھا اسے دو فلمیں بنائیں اور وہ مشہور ہو گیا ایک گانا گایا اور وہ مشہور ہو گیا وہ رات رات ہی وائرل ہو گیا اس کو اتنے لوگ دیکھنے والے تھے جب وہ لوگ کو شارٹ کٹ راستوں کے ذریعے سے ترقی پاتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کے دل میں بھی آتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھا میں کیوں نہیں یہ ترقی کر پایا نتیجہ تاں وہ اپنی اس بے روزگاری کو ایک لانت سمجھتا ہے نہ کہ ایک ازمائش سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے روزگار سب کو میسر آتا ہے لیکن لوگ وہ روزگار اپنی مرضی سے زلط والا بھی چوز کرتے ہیں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کسی زمانے میں جب ہم سکول پڑھتے تھے اس زمانے میں نصاب بھی اچھے ہوتے تھے اب نصاب بھی اچھے نہیں ہیں تو انگریزی میں آپ فادرز اٹوائز کے نام سے ہمارے ایک نومی کلاس میں ہمارا ایک منمون ہوتا تھا اس کے اندر باپ اپنے بیٹے کو بہت اچھی اچھی نصیتیں کرتا ہے اور نصیتوں میں سے ایک نصیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا دو طرح کے رزق ہیں ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے تو بھاگے گا اور ایک رزق وہ ہے جو تیرے پیچھے بھاگے گا اب یہ بات سمجھ لے کہ جو رزق تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ ہی تجھے ملے گا نہ کہ جس کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے تجھے وہ رزق ملے گا تو اب آپ کی دنیا کے اندر بے روزگاری کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ وہ رزق ہے جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں جو آپ کو مل جاتا ہے اس پہ آپ کنات نہیں کرتے آپ کہتے ہیں یہ کم ہے اور گھر کے خرچے بہت زیادہ ہیں تو اس زمن میں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کے اندر استراب کی کیفیت آتی ہے آپ کا نا چلنے والا کاروبار یہ آپ کو مسئیبت میں ڈال دیتا ہے جب آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو آپ مسترب ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس سے جان چھوڑائی جائے آپ کس طرح سے نیا کام کریں تو یہ برسوں لگا کے لوگ کاروبار سیٹ کیا کرتے تھے اور اس کاروبار پر بیٹھے رہتے تھے اور پھر کچھ سال تو وہ نقصان ہوتا تھا پھر برابر میں کاروبار جاتا تھا پھر نفع میں جاتا تھا یہ ایک اصول ہے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جو ہے وہ پہلے سال تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چٹی ہی ہوتی ہے تاوان ہوتا ہے یہ کاروبار شروع کرنا جیب سے کھائے جاتے ہیں پیسے پھر وٹی ہوتا ہے کہ وہ پھر بعد میں آپ کچھ پیسے کچھ نہ کچھ اس میں سے کمانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی کھٹی ہو جاتی ہے زندگی کا ایک پروسیجر تھا یہ صبر والا کام ہوتا تھا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے لوگ ایک ہی دکان کھولتے تھے اور اس دکان کو ایسا ایسا رن کرتے کرتے زندگی کے آخری اسے میں جاتے تھے اور اسی سے سارا کچھ پورا کر لیتے مگر مادیت نے آپ کو یہ سکھایا کہ روزانہ ایک کام چھوڑو دوسرا کر لو دوسرا چھوڑو تیسرا کر لو چوتھا کر لو تو آپ نے پھر لوگوں کے کہنے پہ مشوروں پہ وہ اپنے نا چلنے والا کاروبار جو ہے اس کو برباد کر کے رکھ لیا بے سبری سے وہ کام پھر تباہ ہو جاتے ہیں مالی مسائل اس طرح کے آ جاتے ہیں آپ کو کہ آپ میں اس طرح باجاتا ہے آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو دس لاکھ بیس لاکھ روپے تو آپ کا پڑا ہے اگر آپ یہ نئی پیسے دیں گے تو یہ آپ کا کام نہیں چلے گا تو اب آپ پھر مالی مسائل میں آگئے اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہی ایک دینی معاشرہ جتنا مرضی آپ دیندار گھرانہ جتنا مرضی نیک اور شریف دون لیں وہ اندر سے لالچی ہوتے ہیں جتنے مرضی مولانا اسحاق صاحب کے بھی ماننے والے وہ بھی اندر سے سارے لالچی ہیں جب رسول اللہ کے ماننے والے اندر سے لالچی ہیں تو مولانا اسحاق صاحب کے ماننے والے کیوں نہیں لالچی ہوں گے سب سے بڑی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو اس امت کا ہر فرد لالچی اور حریص ہے ہر مرد اور ہر عورت حریص ہے اس کے بچے تک آپ نے حریص بنا دی ہیں ان میں ہرس اور لالچ کی تماکتوں سے زیادہ ہو گئی ہے اور یہ اب اپنے لیے ایک ہڈی موں میں ڈالنے کے بعد دوسری ہڈی کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے جبکہ پہلی چوبائی نہیں جا رہی تو یہ مالی مسائل آپ کے بڑھ جاتے ہیں جب آپ ایکسٹرارڈنری گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کو پہلے آپ یہی کہتے ہیں کہ مجھے ایک کمرہ مل جائے ایک چھات مل جائے مجھے بس اللہ سونا ایک چھوٹا سا گھر دے دے مجھے اللہ سونا انٹری لگی ہوئی ہو جونپڑی بنی ہوئی ہو میری اپنی ہو اللہ تعالی وہ جب جونپڑی دیتے ہیں تو آپ فوری طور پر پیسے محال والے سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور محل بنانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں آپ کی بیویاں آپ کے بچے آپ کے دوست احباب وہ آپ کو کہتے ہیں یار گھر ایک بار ہی بنتا ہے کوئی بات نہیں اب تم شروع کر لیا ہے تو تم اب یہ گھر بناو آپ اس گھر کو لے کر چلو مجھے یہ بتائیے یہ کیا مسئیبت ہے جو آپ لوگ یہ اس طرح سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور پھر یہ بڑھیں گی اور گھریلو الجنے جس میں آپ کا باپ بھائی ماں بہن بیوی بچے کوئی قریبی رشتے دار کسی نہ کسی ایسی کمزوری یا قامی میں جب وہ مبتلا ہو جاتا ہے جس کے بیان کرنے سے آپ کو بیزتی محسوس ہو تو آپ یعنی ان کا کسی نہ کسی آپ کی بہن ماں بیٹی بھائی باپ ان سب کے تعلقات کسی نجائز طریقے سے پورے ہو رہے ہیں کسی مرض یا عورت سے ہو جائیں کوئی شراب پیتے ہوں زنا کرتے ہوں جھوٹے ہوں جواریے ہوں بے ایمان ہوں بے دین ہوں تو ان کے معاملات کہ وہ چھپانے کے چکر میں آپ ذہنی مریض بن جاتے ہیں آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری بہن کا یرانہ کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن آپ مسترم ہیں آپ کو پتہ ہے یہ میرا بھائی زنا کرتے ہیں آپ لوگ کے سامنے اس کے ایمان کیا حلف دیتے پھرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ کا باپ آپ کی بڑی ماں کو پسند نہیں کرتا وہ آپ زنا کرنے لگ گیا اور وہ باہر عورتوں کو پیسے کھلاتا ہے تو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں جو ہے یہ نجائز کر رہی ہے گھر کے اندر اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے میری بہنیں ٹھیک نہیں ہیں تو پھر جب میرے پیارے بھائی یہ گھروں کے اندر یہ حالات چل رہے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو اس سے آپ انکار کرتے ہوں لیکن جب آپ ان کو چھپانے کے چکر میں پوری عمر آپ وہ ننگا پانا اپنا چھپانے کے چکر میں مصرف رہتے ہیں دیکھیں نا جب کسی آدمی کی کا سطر کھلنا شروع ہو جائے تو وہ بار بار اپنے سطر کو ڈھاپنے کی کوشش کرتا ہے یہی گندہ چیز آپ کا محول ہوتا ہے پھر آپ اس طرح میں رہتے ہیں وہ اس طرح آپ کے لا شعور کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور آپ کی پوری زندگی جو ہے اس اس طرح آپ کے اندر گزر جاتی ہے کہ میں اپنا یہ گناہ کس طرح سے چھپاؤں اپنی بہن کا یہ گناہ کس طرح سے چھپاؤں اپنے بھائی کا گناہ کس طرح سے چھپاؤں آپ کے اپنے گناہ اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ آپ کے اپنے گناہ ہیں کہ آپ ان بدکاریوں کو ان گناہوں کو چھپانے میں پوری زندگی مجرمانہ ذہنیت کے طور پر گزارتے ہیں نہ آپ کا اقرار کرتے ہی بات بنتی ہے نہ آپ کا انکار کرتے ہی بات بنتی ہے اس لیے جب کبھی ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں بڑی اونچی آواز سے آمین آتی کیونکہ اتنے کی یہ ہوئے ہوتے ہیں اتنے وہ اندر سے ہوتے ہیں ایک رزق کی دعا اور ایک گناہ معاف کرنے والی دعا جب ہم مانگتے ہیں تو بہت زیادہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مولوی بھی زیادہ مشہور ہوتا ہے جو رزق کی دعائیں آپ کو زیادہ بتائیں اور وظائف آپ کو بتائیں یا وہ آپ کے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں بتائیں کہ یہ اگر آپ نے نفل پڑھ لیے تو آپ کے اگلے پچھلے ساری زندگی کسی سال کے گناہ معاف اگر یہ دروشی پڑھ لیں آپ کے نوے سال کے یہ کام معاف یہ روزہ رکھ لیں آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف یہ دو سال کے گناہ معاف کیا کیا آپ نے ایسا جو آپ کے اتنے سارے گناہ معاف یہ وہ آپ کے ذہنی مسائل ہیں کہ جس کے اندر سے آپ نکل نہیں پاتے ہیں بہنوں کے یرانے لگے ہیں بھائی مسترب ہیں ماہوں کے یرانے لگے ہیں بیٹے مسترب ہیں باپ زانی ہیں بیٹے مسترب ہیں بیٹیاں مسترب ہیں ہر ایک چھپاتا پھرتا ہے اپنے خاندان کو تو ایسے حالات میں جب پورا معاشرہ مادیت اور گناہ اور بدکاریوں کے چکروں میں پڑ چکا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو استراب نہ ہو تو اور آپ کو کیا ہونا چاہیے آپ کے والدین آپ کا بھائی بھائی مان ہیں آپ کے والدین بے دین ہیں آپ کس کو بتائیں کہ میری ابو اور میری امی صبح نماز نہیں پڑتے آپ کس کو بتائیں گے آپ کس کو بتائیں گے کہ میری بیوی پہ میری چلتی نہیں ہے وہ بہانے بناتی ہے نماز نہ پڑنے کے آپ کس کو بتائیں گے کہ میری بہن جو ہے وہ بیوٹی پال جاتی ہے تو بلکل ٹھیک رہتی ہے جوب پہ جاتی ٹھیک رہتی نماز نہیں پڑتی پردہ نہیں کرتی کاشی صاحب اب وہ ہمیں آپ مسائل بتائیں نہ بتائیں لیکن آپ کے ذہن میں جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں سے دور نہیں ہے ہماری آنکھوں سے دور نہیں ہے اور اس کے بعد محبت میں ٹھکرائے جانے کا آپ کو شادی میں ناکامی ہوگی جہاں آپ شادی کرنا چاہتے تھے وہاں آپ کی ہوئی نہیں ساری زندگی یہ اس طرح آپ نہیں جائے گا یہ صبح آج میرے ہاں کام کی صفائیاں کرنے والے کرسچنز آتے ہیں تو وہاں یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی جان جہاں جس کا دل ہو اس کی شادی وہی کرنی چاہیے اور وہ مجھے اپنا کچھ گھر کا مسئلہ پوچھ رہے تھے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو میں نے کہا جب اس لڑکی کا دل ہی نہیں چاہتا تھا ادھر شادی کرنے کو تو آپ نے اب کر دی بچہ بھی ہو گیا وہ نہیں رہنا چاہتی تو آپ نے تو ذہنی مریض پیدا کی ہیں جب محبت میں کوئی آپ کو ٹھکرا دے اور آپ کسی کے چہرے کے عاشق ہو چکے ہیں تو ایسی صورت حال میں ساری زندگی وہ آپ کا استراب نہیں جائے گا آپ کی راتوں کی نید خراب ہو جائے گی آپ اللہ سے کبھی سچی محبت کری نہیں پائیں گے رسول اللہ سے سچی محبت کری آپ کے دل میں جس دل میں خدا کے علاوہ کوئی رہتا ہے نا اللہ وہاں نہیں آتا اللہ وہاں نہیں آتا اللہ تعالی بہت غیرت مند ہے وہ کسی کے دل میں نہیں سماتے جب تک اس گھر کے دل والا جو گھر ہے جب تک وہ مکمل صاف نہ ہو جائے دونوں میں سے ایک چیز رہے گی یا مخلوق یا خالق دونوں میں سے ایک جگہ ایک رہے گی یہ فیصلہ ہے اللہ کا تو جب آپ کی شادی آپ کسی غلط جگہ پہ کر دیتے ہیں تو بھی آپ کو یہ اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں اور یا پھر آپ کسی محبت میں ٹھکرائے جاتے ہیں تب بھی آپ کے دل میں اس طرح پیدا رہتا ہے آپ کو چین نہیں آتا سکون نہیں آتا آپ ساری زندگی اس محبت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ لڑکی یا لڑکا لڑکے کا یرانہ ہو یا لڑکی کا کسی کے ساتھ یرانہ ہو لڑکیاں روتی ہیں کہ ہمیں چین نہیں پڑتا آپ کو کہاں چین پڑے گا آپ نے جس کو پسند کر لیا ہے آپ اس کے بغیرے رہی نہیں سکتی ہیں تو یہ جسمانی ضرورتیں ہیں اور ذہن میں چپک جانے والی چیزیں ہیں اور آپ کی جوانی کے گناہ اور بچپن کے گناہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں اسی طرح اس میں یہ بھی بات ساتھ میں شامل ہے کہ دوسری شادی کرنے میں ناکام اور نجائز تعلقات میں رہنا اور ان تعلقات کو مقدس سمجھنا اور اسی تعلقات کو دوسروں کو بتانے سے ڈرنا یا کھل جانے سے ڈرنا یہ وہ ڈر ہوتے ہیں اندر گناہ کے جو ساری زندگی آپ کو مصرف رکھتے ہیں بے چین یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا جو انہیلیا نے کہا تھا یہ مجھے جین چین کیوں نہیں پڑتا بھئی جب تم غلط کرو گے تو چین کیوں پڑے گا ہاتھ تم جس وقت آگ پر رکھو گے تو جلے گا تو ضرور یک برف پانی برف کو ہاتھ پہ پکڑو گے تو وہ ہاتھ پہ تو پکڑی جائے گی نہیں تو چین تو خود ہی نہیں پڑے گا گرم جگہ پر بیٹھو گے تو کبھی چین نہیں انجن پر بیٹھ کر جائیں سفر تیہ کرنا چاہتے ہو یہ تو نہیں ہوگا جب آپ ان دوسری شادیوں کے چکر میں اور محبتوں کو مقدس سمجھیں وہ جو گناہ ہیں تو ان کو سمجھیں گے تو یہ ہی ہوگا اور اس بارے میں یہ بھی میں کہتا ہوں اگر وہ اس قدر مقدس محبت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اس کو چھوہ نہیں ہاتھ نہیں لگایا دل میں تصویر بنائے رکھتا ہوں تو اسے لوگوں میں بتانے سے آپ کیوں ڈرتے ہیں ایک شاہ مقدس ہے قرآن مجید پڑھنے سے آپ کبھی بھی کسی کو بتائیں گے کہ یہ قرآن مجید پڑھنے کا کسی کو پتا نہ چل جائے ہاں حدیث شریف کا صدقہ دینے کا زکاة کا روزے کا تو جو چیز نیک ہوتی ہے مقدس ہوتی ہے تو اس کو تو کچھ چھپاتے نہیں وہ تو فطرت انسانی ہے وہ لوگوں کو بتاتی ہے تاکہ سارے لوگ اس کو نیک سمجھیں تو یہ اندر چور ہے آپ کے اندر چور ہوتا ہے آپ اس چور کو ساری زندگی اپنے لئے لئے پھرتے ہیں تو یہی بات ہے کہ آپ میں بچپن میں ہی آپ کی آپ کی اندر کے یہ استراب آپ کے نہیں جانے یہ اللہ رسول کی محبت نہیں ہونی یہ ایک نہیں ہے یہ جماعت اسلامی تنظیم اسلامی یہ بڑے بڑی تحریکیں یہ سب یہ توتے اور غیرے توتے بلے سب یہ جتے بھی چیزیں پھر رہی ہیں معاشرے کے اندر جنہوں نے اپنے گیٹ اپ بنا رکھے ہیں جن کو خلافت کا بہت شوق ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں یہ سب لوگوں کے اندر یہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے آپ ان کو کوئی شیر سنا کے دیکھیں یہ کیسے ان کے چہرے کھل جاتے ہیں آپ کسی محبوبہ کا ذکر کر کے دیکھیں کیسے ان کے چہرے کھل جاتے ہیں یہ کہتا ہے انس کا دن رات ذکر ہو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ان کے دل بینچ جاتے ہیں اور جب تم غیرے خدا کا ذکر کرو جن کو انہوں نے خدا بنا لیا ہوتا ہے جن تعلقات کو انہوں نے فرمایا تو دیکھے گا ہم یہ سب شیروں چہرے کھل جائیں گے اور مسکرا مسکرا کے دل چاہے گا ان کی نبزوں پہ ہاتھ رکھو تیز ہو جائیں گی نبزیں اور دل کی دھڑکنیں لیکن جب اللہ کا ذکر کرو گے تو ان کے دل بینچ جاتے ہیں اس طرح ہی کٹھے ہو جاتے ہیں آپ دیکھ لیں جتنے مشرق ہیں غیر خداوں کا ذکر کریں دیکھیں غیر خدا سے جب میری بات ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مزار اور بابے اور بھت غیر خدا سے میری مراد ہوتی ہے جس کو کوئی بھی انسان پوچھتا ہے جس کے دیکھنے سے آدمی کے دل چہرے پہ رونک آجائے وہ غیر خدا ہے اس نے اپنا مال اتنا سارا دیکھا وہ اس کا خدا ہے اس نے اپنی محبوبہ کا فون نمبر دیکھا وہ اس کا خدا ہے اس کا میسیج آیا وہ اس کا خدا ہے اس کی شکل دیکھی وہ خدا ہے اس کے پاس بیٹھے اس کو سکون آیا وہ اس کا خدا ہے تسکین کے یہ ذرائع جہاں محسوس اس کو ہو رہے ہوں یہ اس کا خدا ہے اس لئے غیر خدا کا جب غیر اللہ کا اور غیر خدا کا ذکر کیا جائے تو وہ اس سے مراد یہ آپ کا لیول ہے کہ آپ وہابی ہوتے ہوئے بھی جب کسی میں غیر خدا میں مشغول ہیں تو آپ وہ قبر کو سعیدہ کرنے والا یا بدھ کو سعیدہ کرنے والا آپ دونوں برابر ہیں خدا یا عالم دین بھی کس مسئیبت میں ہوتا ہے اس کو کس قدر تلق باتیں کرنی پڑتی ہیں ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں تو واللہ ہی اپنے آس پاس کے محول میں میرے ہی بہن بھائی میرے ہی آپ سارے دوست ہیں میرے ہی شگرد ہیں میرا ہی زمانہ ہے میرا ہی وقت ہے تو آپ شاید یہ ہی سمجھ رہے ہوں یہ مجھے سنانے کے لیے ایسے کہہ رہا ہے کتنے دکھی بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور عالم دین کو سارے جنرلی مسائل کا اس کے وہ تو ایک جنرل وارڈ میں پھر رہا ہے جہاں ہر طرح کا مریض اس کو نظر آئے گا تو میرا ہی بھائی کسی حسبتال میں ہو تو میں اسے بیان کر رہا ہوں تو وہ مجھے کہہ گا یہ مجھے سنانے کے لیے میرا بھائی آج حسبتال والے مجھے ہائر کر لیں کہ امریزوں کو حفظانِ صحت کے حصول بنائیں تو میں اس میں بتاؤں کہ نہ کھائیں چپسیں نہ کھائیں پکوڑے تو میرا بھائی شکین ہو وہ کہ بھائی جانے ساری تقریر آج مجھ پہ کر دی ہے ایسا سننے میں آتا ہے محسوس ہوتا ہے لیکن عالم دین کیا کرے اس کو تو تعلقات خراب کرنے ہیں اللہ کا فضل ہے مجھے تعلقات خراب کرنے میں بڑی مہارت ہے یہ تو اللہ نے مجھے سپیشلسٹ بنایا یقین جانے میں تو تعلقات خراب کرنے میں شاید ہی کوئی میرا تو مجھ سے زیادہ بڑا ماہر پاکستان میں آیا ہو مجھے خدا نے اتنا حوصلہ دے دیا ہوا ہے کہ تم تعلقات خراب کر لو اور میں اللہ کے نام پہ تعلقات خراب کر لیتا ہوں دکھ مجھے پورا اس انسان جیسا ہی ہوتا ہے تعلق خراب کرتے ہوئے دل میرا بھی روتا ہے دماغ میرا بھی چیختہ چلاتا ہے تعلق کے ٹوٹنے سے میں بھی گھبراتا ہوں میں بشر ہوں رسول اللہ کا دل گھبرایا تھا جس رات نبی علیہ السلام کا دماغ اور رسول اللہ کا چچا بدر میں دونوں آئے تو دونوں کو بیڑیاں لگا دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود تھے مسجد نبی میں اس کے ساتھ یہ تباس کو بان دیا حضور کے وہ رات کو کریں تو نبی علیہ السلام بالاخر رات کو اٹھے آپ نے کہا پاس کی بیڑیاں ذرا ہرکی کر دو میرا چاچا ہے ہم اسے رات کو برداشت نہیں ہوتا کیا پتا آپ میں سے کتنے مجھے پیارے ہوں لیکن مجھے خدا کی راہ میں ہر ایک کو زبا کرنا ہے اور خود آخر میں شہید ہونا ہے یہ ایک دائی حق اگر اس طرح نہیں کرے گا تو وہ خدا کا پیار کرنے والا نہیں ہے دنیا کے رشتوں کا کیا ہے یہ رشتے تب قابل قبول ہیں جب یہ آخرت میں کام آئے آخرت میں تو بہن بھائی امی ابو جان میری جنڈنے والی ماں جس کے پیچھے میں حسالے صاحب کرتا ہوں مجھے بھول جائے گی میرے ابو جی جن کی دن رات میں خدمت کرتا ہوں میرے ابو جی مجھے چھوڑ دیں گے وہ میرا بھائی جس کو میں اپنی آنکھوں کا نور کہتا ہوں وہ آنکھوں کا نور چھن جائے گا وہ میری بتیجے بتیجیاں جو میرے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ مجھ سے مو موڑ لیں گے حشر کے لئے تو کیا فائدہ ہوا جب حشر کو رشتے کٹ جائیں گے تو یہیں کیوں نہ کٹ دیے جائیں وہ دوست جو مجھ پہ دل و جان سے قربان ہوتے ہیں تو بہتر نہیں ان دوستوں کو آج ہی اپنے آپ سے لگ کرلوں جو قیامت کے لئے مجھ سے مو موڑ جائیں گے خدا کی خاطر بہت کچھ زبا کرنا پڑ جاتا ہے اور اللہ مجھے ایسی توفیق اطاف فرمائے امام حسین نے سارے اپنے سامنے رکھ کر کٹوا دیئے اللہ کے لئے اور آخر میں اپنی جان دے دی اللہ کے لئے یہ ہیں رشتے جب کٹ دیے جائیں ٹھیک ہے نا جب توڑ دیے جائیں لوگ کہتے ہیں فلانا امام حسین کا بھائی پیچھے رہ گیا رہ گیا سو رہ گیا حسین کے ساتھ تو اس کا بیٹا بھی نہ آتا نا تب بھی وہ حسین ہی رہنا تھا جو آ گئے وہ نصیب اپنے کو کہیں کہ ہم ساتھ میں شہید ہو گئے ورنہ وہ تو اپنے مقام کو پا رہے تھے یہ اکثر عشتداری ہیں بتاتے ہیں امام حسین کا فلانا نہیں ساتھ گیا فلانے نے کی روکا بھی روکا اور ساتھ نہیں گئے تو امام حسین کے ساتھ تو خود بیوی بھی نہ جاتی تب کیا بات تھی نو علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی دونوں چھوڑ نہیں گئے باپ کو یہ کوئی ایسی بات نہیں عبداللہ بن جعفر نہیں گئے جی فلان نہیں گئے تبت یدہ بلہ بموطہ پڑی نہیں تم نے رشتیں ٹوٹ جانے والے ہوتے اور کٹ جانے والے ہوتے ہیں اور انتہانات میں ناکامیوں کی ویسے بھی نوجوان طبقے میں شدید استراب ہمارا معاشرہ نمبر لے کے آنا فیل نہ ہو جانا میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں بریلینٹ سٹوڈنٹ رہا لیکن بی اے میں میری ایک انگلیش کے اندر کمپارڈ آ گئی مجھے سوچ نہیں سکتا تھا میں سوچنا بھی گناہ تھا میں فیل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں بریلینٹ سٹوڈنٹ ہوں مجھے ٹینسیز آتے تھے میں انگریزی میں لکھتا بڑا اچھا ہوں ہارٹ اس پوسیبل میں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر ری چیکنگ کے لیے پلائی کر دیا کیس کر دیا لیکن پہلے دن نہیں پہلے دن سننے کے بعد میرا دل ٹوٹ گیا اور میں بیٹھ گیا میں نے اپنی ماں کو بتایا اور اپنے کمرے میں جا کے لگوکے بیٹھ گیا مجھ سے غم کے مارے اٹھا نہ جائے شام کو مجھے اپنے باپ کو فیس کرنے کا سوچ رہا تھا کیسے فیس کروں گا تو مجھے بس اتنا دیکھا ہے میرے والی صاحب آئے ہیں میرے کمرے میں آنے کے بعد تو انہوں نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے آواز دی کاشی فلی تو میں ڈب ڈب آنسوں کے ساتھ میرے نکلے بولا کچھ نہیں روئی گیا وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا ایک دفعہ نہیں لاکھ دفعہ فیل ہو جاؤ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے چاہیے میرا بیٹا بڑے پیسے ہیں تیرے باپ کے پاس اور تجھے میں نے کمانا ہی ایسا سکھا دینا ہے کروڑوں پتی ہو جائے گا یہ تو تیری مسئیبت ہے کہ تُو کہتا جی میں نے پی ایش ڈی کرنی میرے اصطاد نے کہا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تیری ویسے تجھے پڑھا رہا مارٹ تھوڑا باکی دل کرتا ہے تکمپارٹ دے لے ورنہ دفع کر تھوڑے پیسے ہیں تیرے باپ کے پاس اور دنیا میں کام تھوڑے ہیں ساری دنیا کا بی اے کر کے پڑھتی ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کے بعد پورے دن کا اور کلب کا بوجھ میرے اسے ہٹ گیا اور میں نے آفٹر فورٹی ڈیز میں نے کلیر کر لیا پھر میرے اصطاد تھے سید کیسر حسین رزوی وہ مجھے کہتے تھے تعلیم ضروری کب ہے لکھ لوکے تھے آپ ضروری ہیں تعلیم کب ضروری ہے ناکامیاں پیدر پہ ہوں تو اس میں انسان کو ناکامیوں کو چھوڑنا چاہیے انسان بہت ضروری ہے اس دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا لائک رزوی صاحب کہتے تھے آہاں کب سے نا لائک ہو گئے ہر آدمی لائک ہے کچھ کم لائک ہے کچھ زیادہ لائک ہے نا لائک کوئی بھی نہیں ہوتا تو جن استادوں سے اور جن لوگوں سے میرے اس زمانے میں میں نے انسان دو ہزار پانچ میں امفل کیا تو وہاں میرا ایک سال میں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہاں کوئی جگڑا ہو گیا تو میں نے امفل کا خیال ہی دل سے چھوڑ دیا تو جا کر میں نے اپنے میرے پروفیسر رمضان خان صاحب ہیں وہ ہمارے پیروں مرشد بھی ہیں نقش بندی کے ہیں ان سے ذکر کے طریقے میں نے سیکھے تھے کسی زمانے میں تو وہ میں ان سے کہا میں نے کہا حاجی صاحب وہ امفل جو ہے وہ اس طرح رک گیا کہتے ہیں ایک اڑا جندت دا ٹکٹ سے جڑا لیا ہوں بغیر جندت سے نہیں جانا وہ خود پروفیسر تھے چالیس سال جسی انیورسٹری میں پڑھایا تھا تو مجھے کہنے لگے ایک کوئی جندت کا ٹکٹ ہے جس کے لیے بغیر تم جندت میں نہیں جاؤ دفاع کرو یہ کوئی تعلیم ہے اور چھوڑا اس کو اللبی کرتے موج کرتے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے باحوصلہ ہمارے والدین بچوں کے اوپر چار روپے خرچ کر کے ان کی جان لینا چاہتے ہیں تم فسٹ نہ آئے میں تمہیں قتل کر دوں گا تمہیں میں مار دوں گا بے جو بچہ نہیں پڑتا یہ کام والا بچہ ہے اس کو کام پر ڈال دو آپ لوگ کیا کہیں گے یہ ڈاکٹر کا بچہ ہے لوگ پھر میں نے اس کو خود پڑھایا میں نے اسے ٹاپ کرایا پھر میں نے اسے فس پھر میرے ذہن میں خیال آیا جب وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا وہ جب اس دائرے میں نہیں آنا چاہتا وہ کہتا میں نے کام کرتا آج کام کر رہا ہے کمارہ ہے کھا رہا ہے جو ذہانت اس کے اندر ہے وہ میرے اندر ہے ہی نہیں آدمی کو دیکھ کے پہچھال لیتا کہ یہ بے ایمان آدمی ہیں اور میں کہتا رہتا ہوں شریف ہے مدتوں کے بعد وہ بے ایمان ہی نکلتا ہے سمجھ گئے بھئی ٹیلنٹ اللہ نے لگ لگ رکھے ہیں پلمبر بھی تو کسی نے بننا ہے موچی بھی تو کسی نے بننا ہے کپڑے بھی تو کسی نے بنانے ہیں اللہ نے مختلف صلائیتیں دیکھے بندے کو بھیجا ہے کہ یہ جلاہا ہے یہ لکڑ ہارا ہے یہ ترخان ہے یہ موچی ہے اور اس کی نسل کو بنایا موچیوں کی نسل بنائی یہ سب اللہ نے بنائی ہیں تاکہ وہ پیشے جو ہیں موچی کہتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں میرا بیٹا نے یہ کرے گا میں پراپٹی کا کرتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں سکھانا کیوں نہیں سکھانا تمہارا تجربہ تمہارا علم تمہارا مشاہدہ یہ سب تمہارے بیٹے کی امانت ہے اس کو تفویز کرو وہ تم سے بڑھ کر دنیا کے اندر نام پائے گا یہ اس دور کا علمیہ ہے کہ انہوں نے درامے فلمیں دکھا دکھا آکے نا انگریزوں نے کوئی مہار کا لڑکا یہ بن گیا فلانے کا لڑکا یہ بن گیا کوئی ایک آدھ بن گیا آپ صاحب نے بننا ہے ایک آدھ بن گیا اس دور کا علمیہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے آپ سے سکل چھینی کہ مہار تھے اور ہنر کوئی چیز نہیں ہوتی پڑو بی اے کرو اردری لگ گیا فلان جگہ پہ دفتروں میں لگ گیا یہ انگریزوں نے ذہنیت پیدا کی تھی انڈیا میں ایسی ذہنیت نہیں تھی انہوں نے یہ سارا چکر چلایا آپ ان کا جو کیا ان کا لڑ کا نام تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا جس نے ان کی تعلیمی پولیسی بنائی تھی لڑ بکالے اس نے ان کی تعلیمی پولیسی بنائی آپ اس کا ترجمہ آگیا ہے وہ ایک پورا چھپتا ہے آپ اس پر پڑے سے وہ کہتا ہے یہ لوگ ہمیں اس طرح کے چاہئے کہ یہ لوگ شکل سے کالے ہوں لیکن ذہن ان کے گورے ہوں یہ ہمارے غلام ہونی چاہیے تو انہوں نے آپ کو یہ بنایا تو آپ اپنے بچے آج کیا کہتے ہیں میں نے اس بات کو برسوں پہلے جان لیا تھا کہ سکلز ضروری ہیں آپ اپنے بچے کو دیں سکلز دیں اللہ اس کو رزق دینے والا ہے درزی بہت بہت کماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بچہ یہاں پہ ہمارے ایک آئے تھے دوست وہ اپنے بچے کے لیے لڑنے کے لیے آئے تو میں نے کہا آپ پروفیسر ہیں ایم ایسی آپ نے کی ہے کمیسٹری کے اندر آپ نے کتنا کمایا تو آپ کا لڑکا ایم ایسلامیت کر جائے گا شہات العالمی کی ڈگری ملے گی پی ایج ڈی کرے گا پوری دنیا میں عربی کی مانگ ہے لوگ ڈھونڈتے پھرتے بندہ ایسا تو آپ اپنے میں پروفیسر نہیں بنا چاہتا اخیر انہوں نے اس کا بیڑا گرہ کر دیا وہ تین چار سال تو طالب اللہ میرا رہا بڑے مانشان سے ہے آج تک اس نے مجھے بتایا نہیں کہ استاجی میں نے چھوڑ دیا ہے پڑ دیا ہے کیا یہاں دھوکے بازوں کی تو ایک دنیا اپنے پرائے سارے دھوکے باز ہیں تو یہ امتحان میں ناکامی یہ بھی اس طرح آپ کو رکھتی بچے کو بے چین کہیں فیل نہ ہو جو تو ہو جاؤ نہ وہ رضا میرے پاس میری چھوٹی بتیجی کو لے کر آئے مگناج کو تو جسٹ مزاک کے طور پر مجھے کہتا ہے یہ تو تم سے سارا دن شرارتیں کرتی ہے باتیں بناتی جیسے آپ بناتے ہو باتیں ویسے یہ بناتی ہے سارا دن اس کا کام فون کرنا آپ کو میسج کرنا مجھے ابھی جان سے ایک بات کرنی ہے لچے دار باتیں بناتی ہے طرح طرح کی وہ کہانیاں مجھے سناتی ہے تو میں سنتا ہوں اور اس ویسے ہی ریاکٹ کرتا ہوں جیسی وہ مجھے کہتی کہتا ہے یہ پڑھتی پڑھتی کوئی نہیں میں نے کہا میں نے ایسی پڑھانی بھی نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح یہ کسی کھنجے کھنے میں بیٹھ جائے ایل ایل بی یا ڈاکٹر آنی بن کے یہ غیروں کے ہتھے چڑ جائے میری بیٹی ایسی اچھی ہے اللہ اس کو ایسا اچھا شہر دے جو اس کو کما کے گھر میں لاکے لے یہ بائز زندگی اپنی دادی اپنی نانی اپنی ماں کی طرح اور اپنی پردنانی کی طرح اچھی گھر میں گزارے مجھے بیٹی ایسی چاہیے میں کیوں اپنی بیٹی کو ایسا پرفیشنل بناؤں کہ پہلے ہی سوچوں اس کو اللہ نے برا نصیب دینا ہے کل کلان اگر کچھ ہو جائے تو میری بیٹی کو کوئی یہ ہنر آتے ہوں تو ہو جائے آپ روک لیں گے ہنر آنے کے بعد کونسا وہ بچ جائے گی پہلے ایک مرد کے ظلموں ستم میں تھی آپ چالیس مردوں کے اندر ظلموں ستم میں ہوگی پتہ نہیں کفر نے آپ کی کیا ذہنیت بنا دی ہے پتہ نہیں آپ کیسی کافرانہ سوچے سوچتے ہیں پتہ نہیں ان کافرانہ سوچوں کے تحت آپ پتہ نہیں کیا عمل کرتے ہیں اوپر سے آپ دیندار بنے ہوئے ہیں اندر سے آپ بے دین لوگ ہیں اوپر سے حسبن اللہ ہونے ملوکیل اندر آپ کو یقین ہی نہیں کہ اللہ ہمارے لئے کبھی کافی ہوگا اوہ مائی گاڈ یہ ذکر بند کر دیں بھائی جان نماز کے بعد سات دفعہ پڑھ لو یہ نہیں ہوتا ذکر بھی نہ آپ کرو بس اللہ پہ حسن ازان رکھو ایک ذکر نہ کرو پانچ وقت نماز پڑھو نہ نفل پڑھو نہ کچھ اور سارا دن اللہ پہ حسن ازان رکھو میرا اللہ میرے لئے اچھا ہی کرے گا 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 جور سوچا میرے رب نے مجھ سے اچھا سوچ کر میرے اللہ دے گا اللہ کہتا ہے جب یہ بند رہی کے اندر منٹالیٹی چوبیس گھنٹے رہنے لگ جائے اور موت اور غمی خوشی میں یہی کہی میرے اللہ نے یہ بالکل اچھا ہی کیا ہے یہ مر جانا ہی چاہیے تھا میرا پاپ یہ میری ماں مرنی چاہیے تھی یہ میرا پتر مر گیا الحمدللہ اللہ نے لے لیا بہت اچھا ہوا یہ میری بیٹی مر گئی یہ میری بیٹی بیوہ ہو گئی بہت اچھا ہوا میرے اللہ نے کر دیا کتنی بڑی باتیں نہیں نا یہ سنی جاتی نہیں یہ سنی نہیں جانے یہ نہیں سنی جانے کیونکہ شیطان کہتا ہے نہ سنو کاشی صاحب پہ بیٹی نہیں نا ان کو پتا نہیں نا کہ بیٹی گھر میں آکے بیٹھ جائے تو کاشی صاحب کو سب پتا ہے کاشی صاحب نے بیٹیاں بٹھائی بھی ہیں اور بیجی بھی ہیں کاشی صاحب سب جانتے ہیں ایسی چیزوں سے یہ نکلے ہوئے تجربے ہیں کہ بیٹے کے مر جانے پہ میں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا میری ماں مری میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا ہوا اب میجان دنیا سے چلی گئی باقی چیز کے چھن جانے کا غم کس کو نہیں ایفیلیشنز اپنی جگہ پہ ہیں باقی فیصلہ صحیح ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے مولانا اسحاق میں نے کہا تھا میں نے کہا مولانا صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں بس اسی طرح میں نے جیسے یہ بارشی ہو رہی تو میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ کسانوں کے لئے یہ بارشی اچھی نہیں ہیں تو مجھے وہیں پہ روک کر بٹھا لیا کہتے ہیں کاشو پتر یہ اللہ کو بتایا کہ اچھی ہیں کہ نہیں اچھی ہیں بندوں کو تو کچھ بھی نہیں بتا میرے بیٹے سب اللہ کو بتایا کہ اس موسم میں بارش کرنی یا نہیں کرنی نہ میرا بیٹا دھبارا زندگی میں نہیں کرنا ہر کام اللہ کو بتایا ٹھک کر لگی بہت اچھی ہاتھ کٹ گیا اللہ کو بتایا کیوں کٹا ہے چیختہ چلاتا میں بھی ہوں امراض میں بہت چیختہ چلاتا ہوں اتنا چیختہ چلاتا ہوں کہ اب وہ بندہ ہوں نا تھپڑ مارو گے تو کیا فطری طور پر چیخوں گا نہیں سوئی چبو گے تو چیخوں گا نہیں ہاتھ آگ پر رکھ دو گے تو چیخوں گا نہیں اگر چیخوں گا نہیں تو فرشتہ ہوں چیخ رہا ہوں تو انسان ہوں لیکن اللہ نے مجھے جو شگر کی بلکل صحیح کیا کینسر کیا بلکل ٹھیک کیا تھائی رائیڈڈ بنایا بلکل ٹھیک کیا پتے پہ پتری بلکل ٹھیک کیا جو کیا اللہ نے بلکل صحیح کیا مجھ جیسے سرکش اور باغی اور تیز ترار اور بدماش آدمی کے لئے بامری بنانا بہت ضروری تھی جس میں مجھے رسہ ڈال کے رکھا جاتا صحیح رکھا ہے میرے اللہ نے مجھے الحمدللہ یا اللہ آپ نے جہاں رکھا بلکل ٹھیک رکھا آپ کو کیا پتا پتا نہیں میں اس مرکز میں ٹکائی بیماریوں کی وجہ سے ہوں ورنہ جیسی میری سرکش طبعہ ہے میں تو ٹانگ شانگ مار کے لات مار کے وہ نکل جاؤں ہجرت کی راہوں میں اللہ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ اب تم جاؤ گے کہاں بیمار پڑ گئے ہو کون اٹھائے گا یہاں تو قریب ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عمر تمہیں لے جائے گا فلانہ لے جائے گا فرق کو آواز دے لوگے کسی اور کو نہ دینا کیونکہ وہ تو تمہارے گھم میں آتا ہی نہیں ہے وہ جب تمہیں ایک دفعہ کسی مسئیبت میں دیکھتا ہے ایک دن اگلے دا دن وہ چھٹی کر جائے اس کو نہ بلانا سمجھ گئے کامران لے جائے گا مجھے میرا بھائی آ جائے گا خوف میں مبتلا کر کے رکھتا ہے ہر وقت کھونٹے سے بندہ ہوا ہے کھونٹے سے بندہ ہے پر اللہ جانتا ہے جس دن اللہ کے لئے یہ کھونٹا توڑنا پڑا اور اللہ ہی نے تڑوا دیا تو پھر ٹوٹ بھی جائے گا پھر یہ مرکز تو کیا کسی جگہ کسی کے ہاتھ نہیں آئیں گے اللہ کا یہ فضل ہے اللہ نے ایسا غلام نہیں بنایا ہوا اللہ کو پتا ہے کب تک میں نے اس کو رکھنا ہے اور کب تک یہ لوگوں کے ستم سہ سکتا ہے اور کب تک یہ باتیں سن سکتا ہے یہ اللہ کو پتا ہے اور میں کڑوا تیل کانوں میں ڈال کے باتیں سنتا رہتا ہوں بس جس میں حکم ہو جائے گا تم چلے جاؤ کیونکہ ہم جگہ کے نہ زمان کے نہ مکان کے ہم تو شہنشاہ کے ہیں یہ ایک صورتحال آپ کو رکھنی چاہیے اپنے اوپر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ نہ پا لینے کا نہ لے پانے کا غم اور غصہ جن سے زیادتیاں ہوئی ہیں اور پھر آپ انتقام نہیں لے سکے گالیاں دی تھی آپ انتقام نہیں لے سکے آپ کو جھڑکا تھا آپ کو ٹھکرا دیا تھا پیسے نہیں دیئے تھے برے وقت میں تو پھر یہ غم اور غصہ آپ کو اس طرح آپ میں رکھتا ہے چوبیس گھنٹے یہ بھی آپ کو دین نہیں سیکھنے دے گا یہ بھی نہیں سیکھنے دے گا کسی آدمی کو نیچا دکھانے کا غم کہ اس کو میں نیچا نہیں دکھا سکا پوری زندگی عورتوں کے یہی مسائل رہتے ہیں کہ نیچا دکھانا ہے اس میں وہ اپنے باپ بائی بیٹا اولاد سب کو جھونک دیتی ہیں اور وہ عورتیں عمر بر جھوٹ بولتی مجھے خود یاد ہے ہمارا خاندانی تنازہ ہوا تو ایک لڑکی نے ہمارے خاندان کی ہی لڑکی تھی اس نے مجھے یہ بات کہی میں دوسری ان کی بہو کی حمایت میں ہم گئے تھے وہ بھی ہماری اشدار وہ بھی ہماری اشدار تو جب ہم ان کے گھر گئے تو رات گیارہ بارہ بجے کا وقت تھا صلاح کرانے کے لیے تو میں نے اسے کہا کہ یہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا بھائی جان بڑی بہو کہتی ہے چھوٹی بہو کہتی ہے اس نے یہ کیا ہے اب میں چھوٹی بہو کو بھی پرانا جانتا تھا اس کی ماں کو بھی جانتا تھا تو مجھے تو پتھا تھا یہ سارا خاندان جھوٹا ہے تو میں نے ایک حربے کے طور پر کہا میں تم سے قرآن اٹھوالوں کہتی اے تہور سچی گالک چکواؤ قرآن آپ کیوں نہیں اٹھواتے لیاو قرآن میں کر کے وضو آنی ہے تو مجھے یقین ہو گیا میں نے اسے کہا اس نے تو قرآن کی بات کر دی تم چھوڑ دو تو آدھ ایک گھنٹے بعد وہ باہر چاہے بنا رہی تھی تو میں کوئی پانی پینے کے لئے باہر نکلا تو میں نے اسے مخاطب کارکہ کر کے میں نے کہا وہ تم واقعی اس نے قرآن اٹھایا کہ نہیں قرآن دا کی ہے جدو مرضی چاک چکلو بات چو اللہ کو معافی مانگ لیے قرآن کا کہا ہے جب مرضی اٹھا لو بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں میرے ہاتھ پاؤن سن ہو گئے اس کی یہ بات سن کے اور اس نے یہ بات کہی پورے پندرہ سال بعد جوان بیٹا گاڑی کے نیچے آکے مر گیا اس عورت کا مجھے اطلاع ہوئی میں نے ایک تم سے ذہن وہ رات قرآن والی کہ وہ مظلوم تھی اس نے اس عورت کے مقابلے میں قرآن اٹھانے کی اور اللہ کو حاضر ناظر کر کے بات کر کی تھی اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ پہلے نعمت کا کمال پہ پہنچاتا ہے یاد رکھیں یہ بات اللہ نے جس بندے سے انتقام لینا ہے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت دے کہ اس کا روج دکھاتا ہے بڑی مل بڑا کلینک بڑی امپائر کھڑی کر لیتا ہے دولت کی بڑے بیٹے یہ مال پانی اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کی جان ہے اس دیو کی اسی توتے کے اندر جان ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس چیز کو کراتا اور زوال دیتا ہے ایسا زور کا دیتا ہے کہ وہ پاش پاش ہو جاتا ہے اللہ کو پتہ ہے کامیابیوں کو کہ پہلے میں زیرو سے چلا پھر میں یہ بن گیا پھر میں یہ بن گیا اب میں یہ ہوں یہ انتقام لے رہا ہے اللہ یہ اللہ کے انتقام لینے کا ایک طریقہ ہے واردہ اللہ نے کیا ہے طریقہ بنایا ہے کہ بندے کو پہلے نعمتوں میں گھیرو اچھی طرح عادی ہو جائے لذتوں کا عادی ہو جائے عیش پرستی میں پھر ان نعمتوں کا ایسا زوال دو کہ اس سے برداشت نہ ہو یہ رزانہ ٹوٹے رزانہ مرے رزانہ لمح لمح اس کو آگ لگے آپ کیا جانتے ہیں اللہ کے انتقام اس طرح نہیں ہوتے کہ آج بندے نے بات کی اللہ کا انتقام پچاس سال کے بعد تیس سال کے بعد پینتیس سال کے بعد اور تیرے رب کی رسی بہت راز ہے لمبی اسی ایک رسی ہوتی وہ چھوڑ دیتا ہے بندہ بڑا کھل کھیل کے مند موجیں کرتا ہے یہ کچھ کرتا ہے بڑے بڑے قاتل بڑے بڑے لوگ پر ظلم ڈھاتے پھرتے ہیں بڑے ظلم کرتے پھرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو گھیر کے مارتا ہے نواب آف کالا باغ نے مولانا مدودی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اخیر کر دی تھی گولی چلائی اللہ بخش مر گیا عیوب خان کے کہنے پہ وہ یہاں پہ گورنر تھا اور اس کے کہنے پہ مولانا مدودی کی جماعت کے ساتھ ظلم ہوتا تھا اللہ نے اس کو اس کے ہی بیٹے کے ہاتھ سے اس کے ہی سہن میں بیٹے ہوئے گولی مروا کے مروا دی ایک ہی بیٹا تھا یہ نہ کچھ ہوا کریں مجھے نیمتیں مل رہی ہیں کسی کے ساتھ ظلم کرنے اور زیادتی کرنے کے بعد میں تو ایسی چیزوں کو میں تو میں نے سب دیکھی ہوئی ہیں بھائی میں نیمتوں میں پیدا ہوا ہوں نیمتوں میں پلا ہوں نیمتوں میں بڑھا ہوں نیمتیں بھی کوئی یہ نہیں دیکھی کہ میں کوئی میں سوا مر لے کے گھر میں ڈائمر لے کے گھر میں پیدا ہوئے نہ نہ بڑا ٹھیک تھا کنال کا گھر اس زمانے کا فرنش کوب سورج لچ پش یہ وہ میں کہتا ہوں دودھ اور کھانا پینا بڑی موجوں کی زندگی تھی سونا کلو میں تھا ہمارے گھر میں تولوں میں نہیں تھا لوگوں تو کلو سونا نہیں دیکھا ہوگا لیکن میں نے پھر اس کے بعد یہ دونوں کان ہاتھوں کو ہاتھ بھی جو نہ کانوں کو لگائیں ہیں جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ کسی اور کو نہ دکھلائے نعمتوں کے بارے میں کبھی گمانڈ نہ کرنا جنسی زیادتی اور غصے کی علامتیں ہوتی اپنے قریبی رشتے داروں سے شدید محبت اور ان کی محبت کو خدا کی محبت پر ترجیح دینا عملی طور پر کولی طور پر نہیں نہیں میں تو اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں دینا اپنے بچوں کو بیوی کو بہن بائیوں ان کو دینی اہمیت جب وقت آ جائے گھر میں باجیاں آئیں ہیں مہمان آئیں گھر بیٹھیں نہ درس کا خیال نہ قرآن کا خیال نہ حدیث کا خیال بس ان کی محبت میں غلطہ و بیچان حضرت عائشہ حسیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ ہم بیویوں کے درمیان میں بیٹھے گفتگو فرماتے اور یوں لگتا جیسے رسول اللہ صرف دنیا میں ہی مگن ہے مگر جو ہی ازان کا وقت آیا رسول اللہ اس طرح سے نکل کر چلے جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں یہ ایک استراب میں آپ کو دنیا کی محبت تو یہ مدرجہ بالا ذہنی امراض کا حدمی کبھی دین کا کام نہیں کر سکتا اس کو دائیہ حق نہیں بننا چاہیے وہ لوٹ جائے لوٹ جائے پیچھے کی طرف وہ تسبیحات نماز روزہ حضر کو رکھے دین کا کام نہ کرے نہ پھیلائے نہ ہم سے پوچھنے آئے خصوصا میرے سے تو اللہ کرے اس کا رابطہ ہی نہ ہو میں تو کہتا ہوں اس کی شکل بھی نہ اللہ دکھائے ایسے آدمی کی میں نے ایسا آدمی دیکھ کے کرنا کہا کیونکہ وہ میرا وقت ضائع کر رہا ہے میں نے کئی زمینیں ایسی تھی جو بانج تھی ان پہ میں نے بہت ڈالا بیج اور وہ بنجر اور بانج زمینوں پہ میں نے بڑا کام کیا وہ سخت اور پتریلی نکلی اوپر سے بعض نرم تھی جب میں نے اور خدائی کی اور خدائی کی نیچے آخر دیکھا پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہیں اب ان کی کسافت دلی کو اللہ ہی توڑے تو توڑے میں اس میں کیا کر سکتا ہوں بڑا وقت میں نے عمر بر ضائع کیا ہے میں نے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہاں کہاں تبلیگیں کی اور کن کن کو کی اور کیسے کیسے دائرے میں لاکر کی محبت کے دائرے میں لاکر ہر طرح کے لیکن نہیں بھی نہیں یہ زمینیں بڑی سنگلاک ہیں یہ بنجر زمینیں ہیں ان سے اللہ بچائے بنجر ذہنوں سے بنجر دلوں سے بنجر دماغوں سے یہ مفادوں کا ٹولہ ہے بہیمانوں کا جو کبھی نہ کبھی اپنا رانگ دکھائی دیتے ہیں تو یہ اللہ بچائے ایسی کسافت قلبی دل کا سخت ہو جانا کہ مرد ناداں پہ کلام نرمو نازک بے اثر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر ایسے آدمی سے میں پناہ عالم دین کو پناہ مانگنی چاہئے جب وہ نکلتے ہیں تو اندر سے وہی ہوتے ہیں روکھے پھیکے کھردرے بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ جن کو دیکھ کے اڑٹی آ جائے کہ اندر سے یہ گند بلایا ہے نحوست اوپر پھولوں کی سیج اور اندر نجاست یہ بڑا کام خراب ہوتا ہے یہ بندہ کبھی خلیفہ ہے خدا نہیں بنا سکتا کہ میں اللہ کا خلیفہ بن کر زمین پر کام کروں یہ کبھی خالص مومن نہیں بن سکتا اور کبھی مولگ حقیقی نہیں بن سکتا اور کبھی خلافت لا نہیں سکتا کیونکہ اسے کبھی یقصوی حاصل ہونی نہیں اور خلافت کام ہی یقصوی کا ہے ابنہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ حنیفہ وہ جو دنیا میں کام کر کے گیا اللہ نے کہا وہ حنیف ہو کے کر گیا تھا نبی بھی سارے حنیف ہو کے کر کے گئے ہیں جب آپ حنیفہ ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کو نہیں چاہیئے آپ اس راہ میں آئے ہیں آپ صرف نمازیں ہیں روزیں پڑھا کریں کوئی پڑھ لی کوئی درود تنجینا پانچ سورہ کوئی تین سو تیرہ بار یا عزیز ہو یا زمت کام ہو یا حسبن اللہ ہو نیم الوکیل کس بار سورہ نصر سورہ اللہ علیہ فکرہ جب آپ کا کوئی کام اٹھک جائے نا تو ایک منتر جنتر مجھ سے لے جایا کریں وہ منتر جنتر پڑھ کے آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ کا عرش ہلنے لگ جائے گا اسے فرشتوں کی بھاگ دور آسمانوں پہ لگ جائے گی آسمان پہ آسمان گرنا شروع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی پرشان ہو جائیں گے کہ یہ زمین پہ تسے کون ایسا منتر پڑھ رہا ہے جس سے میرے آسمانوں کی بادشاہت میں دڑھاڑیں پڑھ رہی ہیں تڑکیں آ جائیں گی بجلیاں کڑک جائیں گی پھر وہ فرشتوں کہے گا کہ اس کو منتر پڑھنے سے رکو کیونکہ اگر اس نے پڑھ دیا تو تباہی آ جائے گی اس لئے جلدی سے اس کا کام کر دو ٹھیک ہے یہ آپ پڑھ لیا کریں آپ اس طرح کئی آدمی ہیں آپ کو اس کام نہیں آنا چاہے باقی یہ لوگ وظیفوں سے کام چلاتے ہیں یہ جتنے ذہنی مریض ہیں یا یہ ٹانکس لیتے ہیں یہ سلیپنگ پلز بڑی لیتے ہیں یہ یہ دوائیوں سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں جبکہ علاج ان کا یہ دوائیوں سے نہیں ہے دوائیوں سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم ان سے کانسلنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کانسلٹیشن کرنی کے لیے وہ ان کو ایک بلاتا ہے پاگل سا وہ بھی پاگل ہے اس کی اپنے مسائل ہیں سیکہ ٹھیک اس کے ٹھیک ہے میرے پاس آتا تھا ایک سیکہ وہ لوگوں سے پیسے لیتا تھا پندرہ سو روپیہ اور مجھ سے بغیر پندرہ سو روپیہ کی سیشن لے کے چلا جاتا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں میں تو میں نے کہا ابھی تک دائیے حق کوئی نہیں میں اثرایا کوئی کہتا ہے مجھے آئی بی ایس ہے کوئی کہتا ہے مجھے او سی ایس ہے کوئی کہتا ہے آر بی ایس اس کو ہو گیا ہے اگلی قسم میں کور آگیا آر بی ایس ہو گیا ہے کوئی کچھ کہتا ہے وہ تو بھائی بزینی مریض ہیں انہی مریضوں کو آپ دنیا داری کے کام کرتے ہوئے دیکھیں ان کی خوشیاں ان کی باتیں ان کی حسین ان کے مزاک ان کی ہورٹلنگ ان کے کپڑے ان کے جوتے ان کی شاپنگز ان کا مالز میں گھومنا ان کا نورڈن ایریاز میں گھومنا ان کا دوسرے ملکوں میں سہرے کرنے کے لیے اس وقت ان کو کوئی آئی بی ایس او سی آر بی ایس نہیں ہے جب آ جانا ہے دین کی بات آپ تو یوں نو کہ میں پیشنٹ ہوں آئی بی ایس کا او سی ایس کا آر بی ایس کا اپنے یہ دین کے معاملے میں مریض بن جاتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں ان سے زیادہ صحتمت آدمی کوئی نہیں ہے دنیا کے معاملے میں ان کے اندر صحتمت کوئی ہے آپ نے جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں مایوسی کی باتیں کرتے پھریں گے گلیوں میں اللہ کہاں چلا گیا میں تو بس اب اللہ کو گالیاں دیتا ہوں اللہ تو کہاں ہے بس میری تو اللہ سنتا نہیں چار پیسے آ جائیں ایش کرتے پھرتے ہیں دین کو بھول جاتے ہیں کہاں گیا ان کا او سی ایس وہ ڈپریشن وہ سٹریس وہ اتناو وہ خدا سے گلے وہ خدا سے شکوے یعنی خدا کو انہوں نے نوکہ رکھا ہے کہ جب آپ کی مرضی کا کرے تب تو آپ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل سیٹلمنٹ رہو اس کا شکر ادا کرو آپ کو بتا ہے جب پیسے بچتے ہیں تو کتنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے بس اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت رکھا ہوا ہے بڑے آجزی ساتھ نیچے کار کر کے باتیں کریں گے پتا ہے میں نے یہ سارے روئیے دیکھ کے ہوئے ہیں گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا پینڈولم کی طرح ان کی زندگی ہوتی یوں گئے مایوس ہو گئے اور یوں آئے اللہ کے شاکر بندے بن گئے یوں گئے اللہ کو گالیاں دینی شروع کر دی یوں آئے ہم دو سنا اور مزایف پڑھنے شروع کر دی تو یہ لوگ دین کا کام نہ کریں یہ پھر اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہ پہلے ہم دیندار مشہور ہو چکے ہیں اب ہم نے اگر نمازیں نہ پڑھیں یا اب مسجد میں نہ لوگوں نے دیکھا یا میرے اپنے ملازموں نے بہن بائیوں نے بیوی نے مجھے کہا اب آپ نمازیں پڑھتے ہیں یہ ان کے درس سے نمازیں پڑھتے ہیں کہ پہلے والا میرا بھرم نہ ٹوٹ جائے اور کھل نہ جائے دیکھیں یہ بھی نمازیں ہیں ہشر کا دن ایسے اتنا لمبا نہیں ہونا ہشر کا دن ایسے نہیں اتنا لمبا ہونا ہشر کے دن یہی تو اللہ نے بتانا ہے کہ تم نے یہ کام اس وجہ سے کیا تھا میرے لیے نہیں کیا یہ اس وجہ سے کیا تھا یہ اس وجہ سے کیا تھا یہ ذہنی عارضے سے کیا تھا یہ دلی عارضے سے کیا تھا تمہیں یہ عوارض لاحق تھے یہ برادری سے ڈرے تھے یہ قوم سے ڈرے تھے یہ اپنا سوفٹ ایمج خراب ہونے سے ڈرے تھے اور یہ تم نے لوگ کے سماج کے پریشر میں کیا تھا یہ تمہارے اندر کی اور یہ وہ کام تھا جو تم نے میرے لیے نہیں کیا ہے سو اب تم مجھے بتاؤ what to do کس بات کی تمہیں جزا دی جائے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اب یہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے آپ ٹھیک کریں سپورٹس ہوں گیمز ہوں جس کو آپ گیم کے اندر مختلع دیکھیں یہ تو پکہ حرام خور ہے جو کہتا ہے میں موبائل پہ گیمز کھیل رہا ہوں میں فٹبال کا بڑا شکین ہوں میں کرکٹ اس کی جان جاتی ہے یہ بڑے بڑے انپاڑ ہے میرے ملازم یہ اس قدر انگریزی کی وہ ساری ترمیں جانتے ہیں ترمز جو بیٹنگ میں ہوتی ہیں استعمال سر اس نے فاول کروایا وہ سونگ جا رہی تھی ہم اردو میں کوئی بات کیا ہے تو کہتے ہیں تو اڈی اردو نہیں سن سمجھ سا اڈی بولیو اچھے دس ہو ہاں وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو کانگ کو لگ جاتی بول ال بی و پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہے ذہین ہے کیا ہے نفس آیا درمیان میں ذہانت بھی آگئی تو گیمز کے سریعے یہ لوگ چاہتے ہیں ہمیں اچھی فلم سار ریکمنٹ کریں جسے ہم دیکھیں تو ہمیں وہ نفسیاتی مسئلہ حل ہو جائے ہم یہ کہتے ہیں ہمیں ڈراماز دیکھنے آج کل بڑے عورتیں یہ خواتین کے اندر مراد ہے نا یہ سارے فلمیں اور ڈراماز کے ذریعے کوئی ایک دوسرے کے ڈرامے کے بول بیجتی کہ دیکھیں اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میم آپ یہ دیکھیں یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کلپس کے ذریعے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں یہ لوگ اس نے مجھے کلپ بیجا اس نے مجھے کلپ بیجا یہ گانے سنتے ہیں سیٹ سانگ سنتے ہیں ان کے لیے انہیں فن لینڈ چاہیے جہاں گھومیں پھریں فن ایشیا چاہیے یہ بڑے بڑے پارکس میں گھومنا پسند کرتے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں بڑے بڑے پور فضاء مقام وہ جیلے جھرنے میڈوز فیری میڈوز ان کے اندر جاتے ہیں دوسرے ملکوں یہ ان کو یہی اچھے لگتے ہیں یہ کہتے ہیں کتنا سکون ہیں ادھر پھر خود ہی بے سکونی کی طرف آ جاتے ہیں اگر تمہیں وہ صحیح سکون لگتا تھا وہاں سے آئے کیوں ہو دفعہ ہو رہو وہی پہ روک دار بنا لو وہاں پہ نا مال کی حوض پھر لیاتی ہے سمجھ گئے نورڈن ایریاس میں وہ زندگی اکاش صاحب میں نے ان کی دیکھی زندگی پہ جا کے اکتیار کر لوگر تمہیں پسند آئی ہے یہاں جو چیز پسند آتی ہے اس کو آپ لے لگتے ہو تو نورڈن ایریاس میں رونا جا کر کے یہ کیا کرتے ہیں پھر جا کے یہ پور فضاء مقام کی سیر کرتے ہیں اندرونے برونے ملک اور ہوتلوں کے سپائسی تیز مسالوں کے کھانے ان کو اچھے لگتے ہیں دھونڈتے پھرتے ہیں فلانے کی چرگا فلانے کی سجی فلانے کے کباب فلانے کا میٹ فلانے کا یہ اس کا پاستہ اس کا سٹیک اس کا فلانہ اس کا یہ اس نے آگے رکھا اس کے ساتھ ایک انڈہ انڈے کے اندر یہ تھا میں نے ایسے لکمہ لیا ہو کچھ بتا نہیں سکتا قیامت آگئی پھر میں تھوڑی دیر کبھا دیکھا قیامت چلی گئی پھر میں دوسرا لکمہ لیا ایک اور قیامت آگئی تیز مسالوں کے کھانے سے ذہن ڈائیوٹ ہوتا ہے سوچ میں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں نا اس کو روک لگ جاتی ہے کیونکہ ذہن کو جلن ہو رہی ہوتی تو ذہن ادھر مرتقید ہو جاتا ہے اس لئے ان کو وہ کھانے اچھے لگتے ہیں بہت میٹھا کھانے سے بھی آپ کو وہ ہو جاتا ہے آپ اس کے اندر بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ پھر ان کے بھائی کپڑے ان کی شاپنگز جوتے اچھے سے اچھے کہ یہ جوتا بہت اچھا ہے یہ ڈی شیپ نہیں ہوتا اس کی یہ ہوتی ہے اس کی یہ شاروخ خانے پہنا تھا ایک میرے تائے نے پہنا تھا ایک شاروخ نے پہنا تھا گاڑیوں کے یہ اس طرح ہوتے اتنی لمبی زبان کتے کی نہیں نکلتی جتنی گاڑیاں دیکھیں ان کی نکلاتی بس جو ہی کسی امیر آدمی کے پاس گاڑی دیکھیں بس زبان باہر آگئی غریب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ گاڑیاں نیٹ پر دیکھ دیکھ کے تو سارا دن گاڑیاں نیٹ پر دیکھتے اس کے والس پیپر لگائے ہوئے بھائی انہوں نے جس زمانے میں کمپیوٹر ہوتا تھا اس زمانے میں والس پیپر کی وہاں پہ سیڈیاں بکتی تھی اور وہ والس پیپر ہر لمبے بعد چینج ہوتا تھا کچھ نے گاڑیوں کے کچھ نے کھانوں کے کچھ نے پرفضاء مقام کے کچھ نے شائری کے والس پیپر پہ پیشنٹ لوگ تھے یہ یہ ایسا زیمی مریض جب حسرتوں کو چیزوں کو دیکھے گا دنیا میں سب سے زیادہ دیکھنے سے آدمی کی بربادی آتی جب وہ چیز دیکھتا ہے تو اس کی ہرس پہ لگ جاتا ہے دیکھنے کی ہرس اس کو بڑھاتی ہے یہ نیٹ پر ترہ ترہ کے کھانے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی کھانے ورنہ آپ دس دن نہ دیکھیں آپ کو بھوکی نہیں لگے گی آپ لیں ہی نا گاڑیوں کے عاشق لوگ غریب لوگ ہیلیکپٹروں کو دیکھتے ہیں اوہ مائی گاڑ آپ چھوڑے ائر کرافٹس دیکھتے ہیں لوگ بیٹھ کر میں تو پریشان ہو جاتا ہوں ہیوی بائکس دیکھتے ہیں ان کو ایسے ان کی زیارت کرتے ہیں جیسے حجر اسود کی زیارت ہو رہی ہو اوہ مائی گاڑ یار یہ لوگ دین کا کام کریں گے جو کسی ایک برجو الخلیفہ یا فائیو سٹار ہوتل میں جاتے ہیں تو موویز بناتے ہیں ناظرین یہاں کمرے میں آئے ہیں یہ کمرہ ایسا ہے اس میں پانی ہے اس میں چاہے ہے میں تو سارا دن اس میں رام کیا میں تو آکے گر گیا ٹکے ٹکے کے لوگ جو ترسے ہوئے ہیں نرم بیٹھ کر اور ان چیزوں کو یہ لوگ دین کا کام کریں گے آپ کیا کرتے ہیں گھڑیاں پہن کر پھرتے ہیں مہنگی سے مہنگی گھڑیاں راڈوں کی ہے فلانی ہے یہ گھڑی یہ کرتی یہ گھڑی وہ کرتی ہے ایپل والوں کی ہے یہ اورنج والوں کی ہے یہ بنانا والوں کی ہے کچھ نہ کوئی کڑی کڑی جانی ہے گھڑیوں کے شکین لوگ ایک اتارتے ہیں بھئی یہ ایسے شوق نہیں جو میں نے نہ کیے ہوں ہاں میرے پاس بھی 36 گھڑیاں تھی ایک بھی نہیں رہنے دی چالیس کے قریب میری اپنی ایسی کیوبک نگوں والی مٹھیاں تھی ایک بھی نہیں میرے ہاتھ میں آج میں نے بڑی جلدی دیکھ لی تھی کہ اس کا رنگ روک کچھ نہیں میں تو ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہوں گھڑی باندھوں مٹھی آج ساتھ کام سی پہن نہیں یہ کالج پہن کے میں نے کیا جانا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے مسئلہ کہ یہ مجھے نہیں تھے مجھے بھی یہی مسائل تھے پر میرے پیچھے ایک ڈنڈے والا مرشد تھا گاؤں کا دیاتی طبیعت کا انہیں میرے کاسوال کرنے پہ سارے اے کماندنال دین نہیں پھیلنا گھروں کی خواتین کو بیماریاں گھروں کی جدید رائش زیبائش برتنوں کی خریدداریاں فرنیچر کی خریدداریاں ٹائلز چینجنگ کر رہے ہیں ایک دفعہ لگوا لیتے ہیں اور پہنے ہی پساند نہیں ہے صاحب کی بیگم کو اصل مجھے بتا رہا تھا کہتا سارے وہ ہم چھونی میں کام کرتے تھے تو ایک دفعہ لاکھون پر کی ٹائل اس زمانے میں آئے یا اسے بیس پچی سال پہلے صاحب کی بیگم آئی اور اس نے آ کر کہا یہ نہیں پساند مجھے اتاریں اس کو کہتا ہم نے وہ دو مہینے لگا کے لگائی ساری اتار کے صبح توڑ کے پھینکی یہ سوٹ نہیں کرتا یہ اچھا نہیں لگتا شکلیں دیکھیں ان کی بوتھیاں باثروم میں میں ٹیلنی ابھی سے سیلیکٹ ہو رہی گھومنا آؤٹنگز کرنی اور کچھ تو آؤٹنگ نہیں کرتے جا رہے میں لانگ ڈرائی پہ جا رہا ہوں جہنم چلا جا لانگ تھے لیڑے نا رمی لانگ ڈرائی پہ تو چلا شکل دیکھتے ہیں مڑکے تو تو اتھے ہی آنا اتھے ہی کام کرنا سویرے تو اتھے ہی آنا مڑکے آجا لانگ ڈرائی پہ اتنا نہیں لانگ تھے جا مڑکے نہ ہوں پتا تھا فیر چلے لانگ ڈرائی پہ جا رہا ہوں چل کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور ایک بریز وہ بھی ہے جو تنہائی میں لٹا رہتا ہے وہ تنہائی میں اسلام لانا چاہتا ہے ہوں گے نہ میں اتھے بیٹھ کے اوہ مائی گاڈ یار آپ لوگ آپ اس قوم کو کہتے ہیں کہ یہ دین لے کر آئیں گے یہ خلافت کا نظام تنہائیوں میں لیٹھے ہیں سیڈ سانگ سن رہے ہیں بیٹ رہی ہیں ان کے اوپر پتہ نہیں کیا بیٹ رہی ہے ان کو کلک اور غم ہے کسی نے رفی کے لگا رکھے ہیں کسی نے مکیش کے لگا رکھے ہیں کسی نے لٹا کے لگا رکھے ہیں کسی نور جہاں کوئی ایل سیکل کو سن رہا ہے کوئی مان سن کو سن رہا ہے کوئی اس کو سن رہا ہے کوئی اسی کو سن رہا ہے جن کے غم گانے ہلکے کریں ان کو کب اللہ رسول کا ذکر راس آئے گا گندی فلمیں موبائلز ان کے نتنے روز ان کو یہ غم ہے میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے روز ان کو غم ہے اللہ کا فضل ہے میرے پاس چھوٹا سائی ہے تین چار ہزار والا وہ کہتے ہیں اب ختم ہو گئے آنا نہیں ہے تو میں نے ایک اور بھی پرانے کا سنبھال کے رکھا تھا چلو ٹھیک تو ہوگا جب تک چلے گا بٹنوں والے موبائل برے لگتے ہیں کیا بابے ماہیاں بڑے چھوٹے سب کے پاس آئی فون غریبوں کے غریب یہاں میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا اس نے تین بہی نے اس لیے صرف کام کیا سندھی نے جاہل انپڑ تھا کہ اس نے وہ تیس ہزار کٹھا کیا اور اس نے اپنے بھائی کو کا ریلوے سٹیشن پہ میں نے تب اترنا ہے جب میرے ہاتھ میں تو موبائل آ کر دو گو ورنہ میں ریلوے بیٹھ کے آگے نکل جانا ہے اور وہ اس کا باپ بکرییاں چراتے تھے ایک بکری پہ کھانا گزارتے وہ سندھی ایک بکری کا دودھ پی کے گوٹ میں وہ رہتا تھا اور اس کی خواہش دیکھے اور اس کا باپ کہتا تھا میں نے پوری کرنی یہ خواہش آپ کتے محبتوں کے چکر میں بات کرتے پھرتے ہیں آپ یہ جماعتیں ساری گریبوں کا رونا روتی گریبوں کو کچھ نہیں ہوا گریب کھا رہے پی رہے کوئی مہنگائی نہیں ایسی بند نہیں ہوئے ابھی تک آپ پانچ ہزار پر یونٹ بھی کرتے چلنی ہیں ایسی جماعت سلامی تو اہم کو کی ہے یہ مکروفریب والے گریب اور میر ہیں مکروفریب کے لیے سوشیلزم کی وجہ سے آپ گریبوں پر اہم کرتے ہیں کہ وہ ترس رہا تھا وہ کٹ رہا تھا وہ مر رہا تھا اس لیے آپ خلافت لانا چاہتے ہیں میں تھا نہیں اس ویسے لانا چاہتا میری طرح سے تو سارا ملک کو جاڑ دینا میں پھر بھی اس کے لیے خلافت نہیں لانا چاہتا ہوں ساری دنیا گریب ہے خلافت آئے گی تو صرف اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کے لیے چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے آپ مفلسی دور کرنے کے لیے خلافت کے عادی ہیں بس آپ اس ویسے آپ کی بیچ ہیں روئے ہیں کبھی آپ ادھر جاتے ہیں کبھی آپ اس تنظیم میں کبھی اس تنظیم میں آپ کہتے ہیں فوج کو ہلا دو ملک کو ہلا جو اس کو کر دو سیاست دانوں کو ہلا آپ کے اندر وہی سوشلزم پڑھ رہا ہے جو کارل مارکس کا اور ہیگل کا ہے آپ اس کے زیرے اثر ہیں ہم نہیں اس کے زیرے اثر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ مولانا مرہوم سے میں نے یہ کہا تھا مولانا صاحب آپ مشرف کا دور تھا جنرل کا آج آپ کے میں نے جمعوں کا نیلیسز کرنا ہے کہ آپ نے پوری زندگی جو اتنی محنت کی ہے نا یہ میں نے آج دکھانی ہے آپ کو کہتے چلو ٹھیک ہے بندے آئے بیٹھ کے جمعے سے پہلے مجلس ہوتی تھی سارے لوگ بیٹھتے تھے باتیں چھہتے کرتے تھے ان میں سے ایک آدمی بڑا بڑ چڑھ کے اب وہ آتا ہی نہیں ہے خلافت کی بڑی باتیں کرتا تھا جو آتا تھا نظام آنا چاہیے ایسا بڑا صاف صاف کر کے بولتا تھا وہ اس آپ کا ماما دادا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں مشرف سے یہی تو گلہ ہے ایک اور بھی اس کا بھائی آوے ایک فاؤنڈیشن چلا رہا ہے وہ بھی وہاں پہ آیا ہوا تھا وہ بھی کہتا تھا کہ میں بہت بڑا لمحہ ہوں طریقہ اسلامی کا تو میں نے اس کو بھی بیٹھا تھا میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ مشرف ہم سے ظلم کر رہا ہے آج اگر مشرف ہمیں عدل دے دے کھانا دے تعلیم دے گربت ختم کر دے تو اس سے اچھا کون حکم رہا ہمیں کیا پڑی اس کے پیچھے لگنے کی میرے کچھ بات چیت کرنے کا واردات کا میرا طریقہ کار اور ہے میں اور طرح سے ٹرائپ کرتا ہوں بندے کو میں لڑکے نہیں ٹرائپ کرتا میں صرف اس کے اندر سے وہ گن نکالنا چاہ رہا ہوتا ہوں تو میں نے کہا ہمیں کیا پڑی اگر عدل ہو جائے عدالتوں میں انصاف ہو جائے یہ نواز شریفوں کی اور زرداریوں کے میں کیا ضرورت ہے جنرم شرف ہی اگر یہ سارے کام کر دے تو اس سے بڑھ کہتے ہیں بلکل صحیح ہے ابھی یہ میکاری رہا تھا بات تو مولانا صاحب نے کہہ رہی ہے انہوں نے مان جانا ہے مولانا نے سائل ہی اپنے بندوں کی وہ جو لسنرز کی لیکن وہ کم ماننے والے تھے ان کے پاس تو اکل نام کی چیز نہیں تھی وہ استاد کا اشارہ ہی سمجھے میں تو مولانا صاحب بات کرتے کہتے ہیں ہوں مجھے پرچان جاتا ہے کام سراب ہو گیا وہ کہتے تھے ہیں تو مجھے میں کہتا تھا پڑے آگیا غلط تو مولانا انہوں نے کہا انہوں نے مولانا کی کہتے ہیں بلکل اسی یہی چاہتے ہیں میں کہا ہے ایجی تو آڑا خلافت آپ جو ان کو ان سے پوچھیں یہ لوگ صرف دنیا کی سہولتوں کے لیے نظام اعدل لانا چاہتے ہیں گندی فلمیں اور سکینڈلز کے بڑے شکین ہوتے ہیں یہ لوگ روزانہ مجھے کہتے ہیں آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا فلانے کا آیا ہے وہ کلپ نہیں مجھے کہتے ہیں آکے کلپ بیجتے ہیں میں نے آپ کے کلپ کیا دیکھنے شکلیں دیکھی ہوئی ہیں میں نے اسے مجھے پسچا جاتا ہے یہ ذہنیت کا آدمی نہ میں نے کلپ کبھی کسی کے کھول کے دیکھے نہ پڑے نہ سنے الا کہ مولانا صاحب کا کوئی خاص بات کوئی مجھ سے پوچھے وضاحت کے لیے کہ آپ کے اس آجی نے یہ کہا اس پہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس آجی نے اس میں کیا کہنے کی بات کی جیسے ایک آدمی نے مجھے بھیجا کہ اس میں مولانا قادیانیت کی حمایت کرنے تو میں نے اس کو کھولا پھر میں نے اس کا آگا پیچھا سارا اس کو بنا کے بھیجا میں نے کہا یہ دیکھو ایسے نہیں ہیں سیاسی دینی معاشرتی سیکس موویاں آدھاکاروں کی فلمیں تفسر سیاسی کالمز ہر روز ایک نئی چیز جس سے سوچ ڈائیورٹ ہو ٹائم کلنگ اور ٹائم کلنگ کے ذریعے نے حقیقی راحت پہنچتی اور سکون کی تلاش میں ہے یہ لوگ دین یہ دین کیا دنیا کا کام نہیں کر سکتے یہ لوگ